بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس فیڈرل بورٹ کی جو نیو بک ہے 2024 میں جو آئی ہے اس کی ایکسرسائس نمبر 1.1 کا question number 2 آج ہم کرتے ہیں اس سے پہلے کے question اگر آپ کو چاہیے ہو تو ہمارے چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھیں تو question number 2 کہتے ہیں identify the property justifies یعنی یہاں پر کچھ properties دی ہوئی ہیں ان کو آپ نے پہچاننا ہے تو ان کے نام بتانا ہے تو اس کے لئے یہ والا table یہاں پر دی ہوئی ہیں تو آپ کو بک میں سے یہ table آپ کو یاد کرنا پڑے گا پھر جس طرح سے بھی دی ہوں آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں فیلحال ہم یہاں پر آپ کو صرف سمجھا دیتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس ہے one multiply by bracket y minus two bracket close is equal to y minus two اب یہاں پر اگر آپ غورت کریں تو کوئی چیز جو ہے one سے multiply کھا کے پھر وہی چیز رہ رہی ہے تو اگر ایسا کہیں پر بھی ہو تو یہ identity property ہوتی ہے identity identity property ہوتی ہے with respect to multiplication یعنی یہ multiplication کے حساب سے identity property ہوتی تھے identity یعنی شناخت قائم رکھنا یہ number جو ہے یہ one سے multiply کھا کے اپنی شناخت برقرار رکھتی ہے بس کوئی بھی number جو one سے multiply کھا کے اپنی شناخت برقرار رکھے وہ identity property ہوتی ہے پھر یہاں پر اگر multiply ہے تو وہ with respect to multiplication ہوتی ہیں اس طرح سے part number two کی طرف ہم بڑھتے ہیں part number two میں یہاں پر ہمارے پاس ہے 0.2 multiply by 5 اور یہ one آ رہا ہے تو اگر کوئی بھی دو number آپس میں multiply کھا کے one جواب آ جائے تو وہ اس کا inverse کہلاتا ہے inverse property for example اگر آپ کو کسی number کا inverse نکالنے کو کہیں فرض کرو three کا inverse نکالنے کو کہیں تو یہ three کا کیا ہوگا multiply by one upon three ہوگا تو یہ three three کٹ کے پھر one ہی بچتا ہے تو دیکھیں دو نمبر multiply گھا کے یہاں پر one بچتا ہے یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے دو نمبر multiply گھا کے یہاں پر one بچ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے inverse property اسے طرح next part کی طرح ہم بڑھتے ہیں part number three ہمارے پاس ہے یہاں پر دیکھیں اگر ہم غور کریں تو یہاں پر بھی x plus two plus y ہے یہاں پر بھی اچھا x ہے اور y ہے two ہے ساری چیزیں یہاں پر جنہی بھی چیزیں ہیں وہ یہاں پر بھی ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یہ برکٹ پہلے آ رہا ہے اور یہاں پر یہ برکٹ last میں آ رہا ہے ایک چیز یہاں پر یہ فرق ہے دوسری چیز یہاں پر جو values ہیں آئیے پیشے change ہیں تو یہاں پر جو y last میں آ رہا ہے وہ یہاں پر y پہلے آ رہا ہے یہاں پر x plus two پہلے آ رہا ہے یہاں پر x plus two آخر میں آ رہا ہے تو اگر ایک چیز کا جو ترتیب جو ہے آئیے پیشے ہو کی دوسری طرف آ جائے تو وہ ہمارے پاس ہوتی ہے commutative property commutative commutative property اب with respect to اب چونکہ ہاں پر سارے پلس ہے تو یہ with respect to addition ہوگا addition اس طرح سے ہمارے پاس next part ہے part number 4 یہاں پر part number 4 دیکھیں minus 3b plus 3b تو minus 3b plus 3b یہ کٹ کے 0 آ رہا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے inverse 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 property with with respect to اب چونکہ یہاں پر plus minus ہے تو یہ with respect to addition ہوگا یا آپ اس کو additive inverse بھی کہہ سکتے ہیں additive inverse کہیں inverse property respect to addition کہیں ایک ہی بات ہے اگر minus دی ہوں تو اس کا plus آئے گا اگر plus دیا ہوا ہو تو اس کا minus آئے گا اور وہ cut کے 0 آئے گا ایسا کہیں پر بھی ہو تو وہ inverse property of addition ہوتی ہے next ہمارے پاس جو property ہے وہ ہے 5 part number یہاں پر دیکھیں x plus 5 پھر minus 1 ہے اور دوسرے طرف x plus 5 minus 1 یعنی دونوں سائیڈوں پہ جو number سے وہ سیم ہے اور ترتیب بھی سیم ہے لیکن یہاں پر پہلے دو برکٹ کے اندر وہ اگر ترتیب سیم ہو تو associative property ہوتا ہے associative property دیکھیں associative property اور commutative property میں ایک فر آئے کپی کی commutative property میں ترتیب آگے پیش ہوتی ہے جب ki associative property میں ترتیب سیم ہوتی ہے اس طرح ہمار پاس جو last part ہے وہ ہمارے پاس ہے minus 3 into 2 minus y اور دوسری سائٹ پہ ہے minus 6 plus 3 y یعنی یہاں پر کیا ہوا ہے ایک number اندر دو number سے multiply ہے تو یہاں پر دیکھیں 3 2 is 6 minus 6 آئے گا اور یہاں پر minus minus سے plus ہوتا ہے تو 3 y plus 3 y آئے گا تو اگر کہیں پر بھی اس طرح سے کوئی number اندر multiply کھا رہا ہو تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے distributive property distributive property ہوتی تو اس طرح سے یہ real number کی properties to properties ہیں موسیقی